بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمامی عباب ایک دفعہ درود پاک پڑھیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ میں اس وقت جس علاقے میں موجود ہوں یہاں پہ ایک زیارت ہے جو کروانی آپ کو مقصود ہے اور یہ بڑی اہم زیارت ہے جب شارعہ اجرہ سے حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو راستے کے اندر بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر تعلال بدرو علینا پڑھتے ہوئے حضور کا استقبال کیا اور سرکار کے آنے کی خوشی منائی یہ حضور کی مدینہ پاک تشریف لانے کی خوشی میں دف بھی بجائے گئے اور تعلال بدرو علینا یہ بھی پڑھ کے حضور کو خوش آمدید کہا گیا آپ اس قلعے کی ذات فرمائیں اس کو فلحال جس کا بھی نام جس سے پکارا جاتا ہے یہ قلعہ قبا کے نام سے ہے کیونکہ یہ قبا کے علاقے میں آتا ہے یہ پیچھے آپ کو میں زیارت کروا رہا ہوں یہ جو قلعہ آپ کو نظر آرہا ہے سامنے اس قلعہ کی چھت پہ وہ اوپر چھت پہ چڑھ گئے بچیوں نے سرکار کی آپ کو ویلکم کہا مدینہ میں اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میرے آقا تشریف لائے آپ کی آمد سے قبل یہ یسرب تھا یہ بیماریوں کا شہر تھا جب سرکار نے یہاں پہ قدم رنجا فرمائے تو دل کی بیماریاں بھی ختم ہونے شروع ہوئیں خیال اور وہم کی بیماریاں بھی ختم ہوئیں اور ارادہ بھی پاک اور نیک ہونے شروع ہو گئے اور یہاں کے لوگوں نے اس کا اظہار حضور کی آمد کی خوشی میں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو بچیوں کے اندر بالخصوص اتنی محبت تھی سرکار کی زیارت بھی انہوں نے کی اور حضور کو ویلکم کیا اس جگہ پہ چھت پہ چڑھ کے اوپر سے سرکار کی زیارت بھی کی اور حضور کے وہ آنے کی ویلکم بھی کہا اور ایک ترنم کے ساتھ تعلیٰ البدرو علینا پڑھتے اوپر وڈف کے ساتھ حضور کی اس جگہ پہ استقبال کیا گیا یہ بہت اہم زیارت ہے اور یہ مقام ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ حضور نبی پاک سرکار دول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے سرکار کا اگر دل میں خیال آ گیا ہے تو دل میں خوشی ہونی چاہیے حضور کا اگر خیال آ گیا ہے تو ہمیں اپنے مزاج کو خوشی میں بدل لینا چاہیے حضور کا اگر نام ہماری زبان پہ آ گیا ہے تو ہمیں اپنے زبان سے دوسرے سارے الفاظ کو اٹھا دینا چاہیے حضور کی محبت حضور کا پیار اور سرکار کے نسبت اور سرکار کا عشق یہی اصل زندگی کا سرمایہ ہے یہ وہ دیکھنے وہ مقام جس جگہ پہ خوشی منائی گئی تھی حضور کے آنے کی وہ آج بھی موجود ہے اور وہ اپنے اسی قد و قامت سے آج بھی کھڑا ہے اور آج بھی وہ اپنے قد و قامت میں یہی آواز دے رہا ہے کہ میں وہی مقام ہوں کہ جب حضور آئے تھے تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کے عاشق نے سرکار کو ویلکم کہا تھا تو اس لیے جب بھی آپ کو موقع ملے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام آپ پڑھیں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ خوش ہو کے اپنے دل کو باغ باغ کر کے اپنے دل کو پرشانیوں سے دور کر کے اپنے اندر راحت کو محسوس کرتے ہوئے ٹھنڈے کو محسوس کرتے ہوئے آپ سرکار پہ درود و سلام پیش کریں ایسے محسوس کریں کہ سرکار میرے دل میں تشریف لے آئے ہیں تو اللہ کریم ہم سب کو ایسی محبت اتا فرمائے ایسی شفقت اتا فرمائے ایسا کرم اتا فرمائے تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں تو یہی پہ آپ کو ایک اور زیارت بھی ساتھ ہی کروا دیتے ہیں تاکہ مطلب یہ زیارت کا جو سلسلہ ہے یہ مجھے طریقے سے مکمل کر سکیں یہ محرے اس طرف تو یہ قلعہ چل رہا ہے آپ نے یہ دیکھا بھی ہے اس کے اوپر وہ جو سراخ ہیں چھوٹے چھوٹے سراخ ان سراخوں سے بچی ہیں نیچے دیکھ رہی تھی کہ سرکار آگئے ہیں اور ساتھ دف اور ایک میوزک کی قفیت تھی اگر آپ اس طرف آئیں تو سامنے بالکل آپ کو مسجد جمعہ ملتی ہے اسلام کا پہلا جمعہ جب سرکار آپ مدینہ پاک تشریف لے کے آئے تو وہ سامنے جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سامنے جو مسجد ہے یہ مسجد یہ مسجد جمعہ ہے سرکار نے یہاں پہ جمعہ پڑھایا اور یہ فرمایا کہ جمعہ عید کا دن ہے مومنین کے لئے جمعہ عید کا دن ہے حضور کا فرما دینا ہمارے لئے عید ہے سرکار نے یہاں پہ جمعہ پڑھایا اور اس کے بعد پھر جمعہ کی جو معاملات ہیں وہ روٹین کے ساتھ چلنے شروع ہوئے اللہ کریم ہمیں سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عید بھی نصیب فرمائے سرکار کی دید والی عید بھی نصیب فرمائے اور وہ تمامی اب آپ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ہم سب کے لئے دعا گوھوں کہ وہ جلد از جلد مدینہ پاک آئیں اور ان زیارات سے مستفید ہوں اور آپ جب بھی آئیں مجھ گناہگار کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا سیدہ سنین زہور بخاری قادری نصیبی کو آپ یہ خاص مقام سے جو کہ قلعہ کبا کے نام سے ہے بنو نجار کی بچیوں کی جو حضور کی ویلکم کرنے کی جگہ سے مجھے اجازت دی دئیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ